بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شازیہ کمر اور آج ہم بنانے والے ہیں المشہور لاہوری مرک چھولے ریسپی اور اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور آپ اس کو گرمہ گرم نان کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزیدار لگتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چنوں کو ہم اوبار لیں گے تو پریشور کوکر میں ہم سب سے پہلے چنیں ڈال دیں گے رات بھر ہم نے چنوں کو بھگو کر رکھ دیا تھا اور اس کا وزن ہے آدھا کلو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چم مچ نمک اور اس کو گلانے کے لیے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو سے تین گلاس پانی اس کے بعد پریشور کوکر کا ڈھکن بند کر کے ہم اس کو بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے بند کر کے پکا لیں گے اور جتنی دیر میں ہمارے چنیں بند کر تیار ہوں گے تو ہم چکن کو بنا لیں گے ایک چلے پر ہم نے چنوں کو اوبارلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور دوسرے چلے پر ہم نے رکھ دی ہے کڑھائی اور اس میں ہم نے دو سو گرام گھی ڈال دی ہے اور اس کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے گھی اچھے سے گرم ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے دو میڈیوم سائز کے پیاز باری کٹ لی ہیں اور ہم یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کا اچھا سا کلر آنے تک ہم اس کو آئل میں فرائی کر لیں گے پیاز میں اچھا سا گولڈن کلر آگے ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے چکن ہم نے لیا ہے ڈیٹ کلو اچھے سے ہم نے اس کو دھولیا ہے اور ہم یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور پنک سے وائٹ ہونے تک ہم اس کو اچھے سے پیاز کے ساتھ فرائی کر لیں گے اور اس کے ساتھ یہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ہم نے جو پیسٹ اس کے اندر ڈالنے ہیں لہسن ادرک کا تو اس کو ہم تیار کر لیں گے دس عدد ہم نے سوز مرچے لی ہیں اور دس عدد ہم نے لیا ہے لہسن کے جوے آدھا ٹکڑا ہم نے لیا ہے ادرک کا اور ان تینوں چیزوں کا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے چکن کا کلر چینج ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیسٹ جو ہم نے پہلے تیار کر لیا تھا اور تین سے چار چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ تک ہم اس کو اسی طرح سے پکاتے رہیں گے پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک پکا لیا ہے اور تین ادر ٹرماتر ہم نے باریک کاٹ لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کر دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے ٹرماتر ڈالنے کے بعد چکن کو ہم نے دو سے تین منٹ تک پکا لیاں ہیں اور ٹرماتر اور کافی حد تک سوفٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالہ جار ڈال دیں گے تو ایک چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چمچ پیسی ہوئی لال میرچ آدھی چمچ نمک نمک ہم نے جب چنوں کو بوائل کیا تھا تو ہم نے اس میں بھی ایک چمچ ڈال دیا تھا اس لئے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھی چمچ دو چمچ دھنیا پاوڈر اس کے بعد لاسٹ میں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھی چمچ ہلدی پاوڈر یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تیز آنچ پر ہم اس کو اسی طرح سے پکاتے رہیں گے چکن میں تمام سارا جار ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اس کے بعد بوائل کے ہوئے چنے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ کافی اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اور یہ تمام چنے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اچھے سے اس کی دوبارہ سے بھونائی کر لیں گے چنہ کو ڈالنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس کی اچھی سی بھونائی کر لی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر دو سے تین گلاس پانی ڈال دیں گے اور ہم اس کو ڈھک کر تیز آنچ پر پکا لیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیا ہے اور چکن اچھے سے گل چکے ہیں لاہوری مرک چھولے بن کر تیار ہیں بہت ہی زبردست اس کے خوشبو آ رہی ہے گرم مسالہ پیسا ہوا ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے سبز دھنیا سبز مرچیں اور ادرک ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے گانش کے لیے بہت ہی زبردست اس کی لکھ ہے اس کے بعد ہم اس کو سرف کر لیں گے بہت ہی مزیدار لاہوری مرک چھولے بن کر تیار ہیں اور ہم اس کو سرف کر لیں گے آپ اس کی لکھ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی زبردست ہیں اور آپ اس کو گرمہ گرم نان کے ساتھ کھائیں اور بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی لگیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ مزیدار سی ریسیپی ضرور سند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو سند آئی ہو تو اس کو آپ لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ